عرب جو مفہوم لیتے تھے اس مفہوم کو متین کی دوسری چیز تھی تصریف آیات قرآن کریم کا انداز ہماری تصنیف جاسا نہیں ہے ہماری کتاب یوں ہوتی ہے کہ اس میں باب ہوتے ہیں ہر باب کا ایک موضوع ہوتا ہے اور جو کچھ اس موضوع کے متعلق کہنا ہوتا ہے اس باب کے اندر کہا دیا جاتا ہے پھر اگلا باب آتا ہے پھر اس کے بعد اگلا باب آتا ہے پھر اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس باب میں کیا کچھ لکھا گیا ہے قرآن کا انداز یہ نہیں ہے قرآن میں ایک تیز ایک مقام پہ آتی ہے اس کا اضافہ کہیں اور آگے چل کے آتا ہے استثناء کہیں اور جا کر آتی ہے تشریح اس کی کہیں اور جا کر آتی ہے کہیں واقعات کے رنگ میں کہیں تاریخی شباہت کے رنگ میں کہیں قوانین فطرت کی روح سے مختلف مقامات پر اس طرح سے وہ چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے اگر ایک موضوع کے متعلق آپ نے قرآن کے مطلق سمجھ نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو یہ سارے مقامات آپ کے سامنے بیق وقت ہونے چاہیے آقام کے سلسلے تک تو یہ آسان بات ہے کہ کہاں کہاں یہ آیا ہے وہ تو الفاظ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اکٹھی لیکن جب حقائق اور معارف کی طرف آئیں گے جب اصول و اقدار کی طرف آپ آئیں گے تو وہ مختلف انداز میں پھیلی ہوئی چیز آپ کو ملے گی ہو سکتا ہے کہ لفظی اعتبار سے وہ بات ویسے ہوئی نہ لیکن معنیمی اعتبار سے اس کے اندر سے وہی چیز نکلا ہے جس کی تلاش آپ کو ہے تو اس طرح قرآن کو کوڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے جسے کہا جائے گا قرآن کو کلاسیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہے جسے تصریف آیات کہا جائے گا دو چیزیں ہو گئی محابرہ عرب تصریف آیات پھر اگری چیز یہ کہ قرآن تو علم سے گفتگو علم کے مطلق گفتگو کرتا ہے تو علم انسانی تمہارے اثر حاضر تک تمہارے زمانے تک جس سطح تک آ چکا ہو وہ تمہارے ذہن کے اندر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کیونکہ قرآن نے مختلف موضوعات سے بحث کی ہے اور ان تمام علوم کے مطلق علم انسانی نے جہاں تک ترقی کی ہے وہ سامنے رکھو گے تو قرآن کا وہ جو نقطہ اس نے کہا ہے جب سمجھ میں آئے گا تو اگری چیز یہ آگئی اور اس سے آگے یہ کہ قرآن نے غور و تدبر کا حکم ہر شخص کو دیا ہے جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے غور و تدبر نہ تو کسی خاص زمانے تک محدود تھا نہ کسی شخصیت یا گروہ تک محبوظ قیامت تک قرآن نے زندہ و پائندہ رہنا ہے قیامت تک انسان کے علم نے ترقی کرنی ہے ہر دور کے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود غور و فکر کرے اپنے دور کے علوم کی روشنی میں ان دو شرطوں کے ماتحیت محاورہ عرب اور تصریف آیات تو انہوں نے یہ کہا کہ اس انداز سے اگر یہ سمجھا جائے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ میں نے قرآن سمجھا ہے جو کچھ سمجھا ہے تم نے تو قرآن نہیں سمجھا کہہ سکتے ہو کہ فلانے قرآن جو سمجھا تھا وہ چیز میں نے پڑھ دی ہے تم نے قرآن نہیں سمجھا ہے تو قرآن کو یوں سمجھنا چاہیے یہ تھی میاں صاحب فکر اقبال سے مجھے جو رہنمائی ملی اور اس میں آپ دیکھئے کہ مجھے یہ سب کچھ نئے سرے سے کرنا پڑھا وہ اتنا ہی نہیں ہوا کہ فکری طور پر کوئی تبدیلی ہوئی بلکہ بات یہ تھی کہ اگر مجھے واقعی قرآن سمجھنا ہے تو یہ تو پھر ایک بلکل نئی پٹڑی تھی جس کے اوپر ایک اس ریل نے پڑھنا تھا یہ چیز ہی جو اس دور میں آئی آپ سوچئے کہ ابھی میری عمر کیا تھی اور اس کے ساتھ یہ کتنی بڑی چیز ذمہ دارانہ تھی کتنا بڑا یہ وہ سنگ تراشی تھی خارہ شگافی تھی جس میں سے جوہ شیر کا لانہ تھا بارحال یہ چیز لے کے اقبال کے میکدہ سے میں باہر آیا اور نکلا جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی